ہم آپ کے ساتھ ہیں فلم سٹار دیدار آپ کے ساتھ ہیں اور فلم سٹار میگا آپ کے ساتھ ہے اور میں زفری خان آپ کا جو مرضی سمجھ لے آپ مجھے میں بھی آپ کی خیروں میں آزر ہوں ہیلو مجھے آپ کی خان ساب کیونکو بودہ ہوں میں پہلے کا ٹھیک کہ آپ سے تو بتا نہیں رہے بولتے بولتے بوسری طرف جا رہے میں نے کچھ ہوں ہم اپنی طرف ہی لے آئیں اچھا میں آپ کے باب بتا تاں جب سے شو شروع ہو اپ چاچے راہمد کو چاچا راہمد آب دیکھ رہے ہیں وہ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں وہ تھوڑا سوروپ لیناس چاہتا ہے مجھ سے نہیں مجھے کیوں لگ رہا وہ کہیں آپ کو اپنی بحیث تو نہیں سمجھ رہا تو ٹھیک ہمارکی دو حضرات اب میں اس آرٹسٹ کو بلاؤں گا جس نے سچ مچ بہت زیادہ نام کمائے آپ میرے بھائی ہیں اور وہ واقعی کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں یعنی کہ گائیکی کی دنیا میں پاکستان میں مجھے بہت کم ایسے سنگر لگے جس نے اتنی جلدی نام کمائے یعنی کہ وہ گاتے ہیں تو آپ یقین کرو کہ لگتا ہے کہ جیسے سما بن گیا تعلیم آپ بجائیں گے نام میں لگا آپ کی تعلیم گونج میں ایک تشریف لارہے ہیں دوارس بے پہلے میں اید میں لوگ آسکتا ہے اید مبارک پہلے مبارک آپ دو مرگیوں میں ملاحرام پر ہی ہو جائے یہ مرگیے نہیں یہ چیتیے ہیں بے حلو بے ایک سامنے میں میری نکل کیتنی چکاری بیٹھا آگے ہیں ابھی کھاموش رہے درہ مجھے ان سے بار یار پھر وہی بار آج اید کا دوسرا دن ہے اور روزے بھی رکھوں گے سب نے سب نے روزے رکھ رہا کے روزی نکل گئے اس کے باوجود اتنی اچھی تعلیم میں سمدھو سب سے جو سستی چیز ہے نا وہ آپ کی سمائل ہے اور کلیپنگ ہے واہ واہ تو پیگ صاحب ہمارے درمیان ہے بہت سی فلموں کے گانے گائے اور مطلب سی ڈیز ایل بومز تو ہم کچھ کچھ باتیں ان سے پوچھتے ہیں بھلا یہ آج کیا جواب دیتے ہیں جی باز بھائی آپ اب نیکس کیا فلان کر رہے ہیں نہیں چھل مہاری ہے سید نور صاحب کی چین آئے نا چین آئے جلائے میں ریلیز ہو رہی ہے اور اس کے میں نے گانے گائے ہیں واہ آپ سنیں گے آپ کو اچھے لیں گے کیوں نہیں اچھا میں آپ کو ایک سچ بات بتاؤں میرا سسسر نے اسے میں نے کہا میرا باز بیگ صاحب سے بات کرو تو میں اپنے شو کا کہہ رہا ہوں تو اپنی طرف سے میں ان کو گانا سنا رہا ہوں گا کر تو کافی سارا گانا سنانے کے بعد میں کہا جی کہتے یہ میرا نہیں تھا یار میں اپنی طرف سے ایک کا گانا سنا رہا ہوں کتنا نمبر سن کہتے یہ میرا نہیں ہے اب کیا کہنے بات کر اچھا تھے ایک گلوکار نے بھور کی لگ رہے لیتن میں سمجھا کہ فوٹو بالر نے میں نے جاگر چھوڑا معنی سے اچھا گیم بھی اس نے وہ یاد کی جو اصل ورل میں ہٹ ہے فوٹو بالر سے تجھے کیا لگے تو وہ جو گلی ٹڈا ہوتا ہے اس کی بات کرا کر ہمیں توڑنی بڑی کھٹ لیے ہمیں گلانی کر رہی ہیں فارس بیک صاحب میکہ جی اور دیدار صاحبہ آج ہمارے شو میں بیٹھی ایٹ کا دوسرا دن ہے تو میں کہتا ہوں کوئی ایسی مزے ہے کہ ان سے بات پوچھیں جو یہ خود بھی حیران ہو جائے آپ فارس بیک صاحب اس گائیکی کے علاوہ کچھ کام کرتے ہیں میں بہت کچھ کرتا ہوں گائیکی کے علاوہ کبھی کچھ کرتے ہیں بیسی کے لیے میں بزنس میں بزنس میں بزنس کرتا ہوں بزنس کرتا ہوں رائیکی میری برینڈ ان بٹھن نہیں تھا کبھی بھی اور میں سمجھ تو جتنے بھی لوگ ہیں جو شو بیس میں آنا چاہتے ہیں یا آ رہے ہیں جیسے ابھی انہوں نے کہا دیدار نہیں کہ انہوں نے اپنا ایک بزنس شروع کیا دو کر رہی ہیں ابھی تو میرا یہ کام پہلے تھا بزنس بار میں میں فلم رسکتا ہوں بزنس پہلے تھا شو بزنس بار نہیں تو آپ بزنس کے بارے میں بتا نہیں رہے کہ یہ محبتیوں میں دھاگا تو نہیں ڈالتے آئے نہیں میں سوچ دھاگا پانا یہ تو بزنس کرتا ہے یہ تو ویڈیو میں اسے لیس نکال کے گوڑییں جوڑتا ہے محبتیوں میں دھاکہ پانا بزنس نہیں انجینئرین جی تیدا صاحبہ آپ ہلکا سا بتائیں کہ آپ میرے شو میں میری پبلک میرا میوزک میرے سب چیزیں کو کیسی بہت خوبصورت لگ رہا ہے کہ ہم کوئی عید بنا رہے ہیں اور ہر جگہ جگمک آرڈینس اتنی اچھی لگ رہی ہے میگا اتنی اچھی لگ رہی ہے ہمارے ساتھ اتنے بڑے سٹار بیٹھے ہیں آپ بیٹھیں بلکل ایک عید کا سماحہ ہے اور بہت خوشی ہو رہی ہے ایک بات میں میں بھی کہنا جاتا ہوں زخری بھائی نے یہ شو بہت میں سمجھ رہا ہوں لیڈ شو کیا پہلے کرنا چاہے تھا آپ کو یہ کام کیونکہ میں دیکھتا ہوں ہمارے انڈین چینل جتنے بھی ہے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں جتنے بڑے آرٹسٹ بنا دیتے ہیں وہ اتنا سا آرٹسٹ ہوتا ہے جتنا بڑا بنا دیتے ہیں ہمارا اتنا بڑا آرٹسٹ ہے پہلی بھار اچھا گام کیا کیوں شو کے دوران کیوں میرے کان کھائی جا رہے کیا پرابلم کیا ہے آپ لوگوں کو کیا ہے تنگ کر رہے وہ تو بیجو اس کو یار بلا لیتا ہوں میں تنگ کر رہے تو جینا دین آپ کی تاریک کو گوش میں تشیم دارے تاریک تینیر یار آپ کو کہا تھا کرسی اور رکھو یہ کرسی ان کو کھل لی ہے کافی زاری یا ایزا کہو بیجو میں چاچے ریمن کو پساؤ اس کو تو تنگ کر کے بٹھاؤ اچھا یہ تاریک تیڑی آپ سمجھ رہے شاید بیک ساپ کا بیٹا آیا ساتھ تاریک بھائی یہ پہلا بٹھانا ہے یہ پہلا بٹھانا اپنی پشتوں بول کے پہل دیں وہ اس لیے کہ ان کے خان کے نون میں نکتہ نہیں ہے ان کتہ چاپ ہی لحا رہ رہا ہے اچھا یہ نہیں ہے اچھا یہاں جاگے اچھا میں آپ سابت اچھا میں آجا اچھا 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 یار آپ لوگ برانہ منا نا کیونکہ اچھا آپ لوگ برانہ منا نا کیونکہ بہلی ٹوکانہ ٹڑو اللہ نے بیٹھا نہیں ہے اچھا آہو جی آہو جی نے نیارا رہا ہے لہو جی نے نیارا رہا ہے کیونکہ آج میری بھی کلاس لگنے والی ہے کہا کسی نے نیارا کہ سارے پیسے ٹیڈی نے مانگ لی اللہ کے نام پہ دیتا جا باہا ہے اللہ جی اللہ کو مانگنا چاہی دا پندے پندے پو مانگے تو پندہ کے دے گا تو خمانگا آپ کے دے گا جی گھر چاپنا ایدھالا دن مارکنا سارے تبردید خراپ کرنگا ٹھو بک ٹھو بٹ گھر چاپنا سارےہان اسلام علیکم بھگören نہیں کھالی جا نہیں آہو یہ کیا ہے پچا دا چولی چکاڑو آہو آہو یہ مہمان ہے آرک ٹیڈی صاحب ہے سٹیج آр Där صاحب پہ ہے ب gang صاحب ہے اور بکا صاحب ہے یہ وہ کھاں سے کہاں سے مانگ کی لایا ہے اس میں آگیا ہے کڑ nhà قرower خو کے لیا کیایا را اچھا کیا ہے ان کے لئے کچھ لاؤ نہ پہلے میں دیکھو گرم گرم سپائیسی پریانی پہنچے ہیں یا موک گئی اچھا باسی پتہ کیا بات ہے میری آگے بہت کلاس لگ رہی ہے کچھ لیا کچھ لیا نے تو ان کے لئے رکشہ لیا جا رکشہ چہار جاننے نہیں آنے میں آتا ہوں پرےڑا بڑھ لیا ملا یہ میں اس کا مالک ہوں یہ کون ہے یہ میں نے مالک رکھا ہوا ہے اچھا کچھ تو آپ آگے ہو کے دے ان کو تاریخ تیری صاحب کو دے بھرکے اے میری بات سن رات کافی ہوگی ان کو ان کو بسترہ کر دے تیری صاحب سلا دے اس میں پھر صبح یہ سوئے گا تو صبح اور کے گئے گا چار میں کہہ رہے بیٹا یہ ہوگی کہنا چھوڑھ لگی بھائی ہے یہ جو دولے کی جوتی چھپا وہ کون چھپاتی ہیں سالیاں سالیاں تو یہ جو مسجد سے چھپاتے ہو وہ کون سے سالے ہوتے ہیں جی اپنا وارشبیک صاحب آپ کوئی انجوائے کر رہے ہیں یا بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی شوز میں گیا ہوں اس سال کے سب سے بیس شوئی ہے سمجھتا ہوں joka اگر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں بریک سے واپس آگیا ہوں آپ بھی جل جدی واپس کمرے میں آجیں بلکہ اللی دی کے سامنے بیٹھے وہ اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا کہ کتنے کتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں ہمارے شو میں اور صرف آپ لوگ ایک کلیب میں بتائیں کہ آپ کو میرے مہمان کیسے لگ رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ سچ مچ آپ کے لیے کچھ کھانے کو مگواہ ہی لوں سیریسلی کسم سے نہ کریں یار پوکھو واقعی بہن لگی ہے ماشاءاللہ کرو کڑے ہے کرو کھان کے نہیں آئے تھا جلدی سے مقبال ہو یہ تو دیکھو پیروہ ہی سفر پڑ گیا رہا صبح صبح نیند خواب کر دیئے تمہارا بابی نے یار کیوں میرے کو جگہ دیا کہ دیکھو باہر کوئی چیز بان رہا ہے پھر میں پلیٹ لے کے گیا تو وہ شیخ صاحب کے گھر میں گھانا لگا ہوا تا شکر وندارے دیکھتا سیکھو ہے یہ کون ہے یہ کندر سے ہے تو اپنا میرے اس گھر کا یا میرے اس جگہ کا کون ہے تو یہ میں ادھر چوکیدار ہے آپ تو مالک ہے تو مجھے پوچھ رہی ہے کون ہے پھر تیرے پاس سے تو گزر گیا سویا ہوا تا تو تو میں سویا ہوا تا نہیں اے میرے کپتا نکلتا پروگرام بیٹا ہے تم نے پارلر کھولا ہوا ہے اچھا بیگ صاحب چونکہ یہ خان صاحب ہے یہ شاید آپ کو نہ جانتے ہیں کیونکہ یہ ان کو جانتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہیں بیگ آو بھائی اور کسی بڑے فساط لے کی آیا ہے تم آف صاحب ٹارک ٹیڈی ساہب ہے ڈراما آتشت ہے اچھا ٹیڈی ہے ٹیڈی نہیں ہے ٹارک ٹیڈی ہے پڑھانا اپنے نکتے صحیح کر رہے ہیں موچھا تریہاں صحیح نہیں تو نکتے تو صحیح کر رہا یہ کون ہے کلیٹی رن کا انسان یہ وہ چوہی رحمت ہے اچھے چوہی رحمت ہے میں نے سمجھے تمہارا پروگرام میں کوئی سری پہنگی ہے آپ ایسا کریں آپ کی وہ آلتی کے ساتھ ہیلو ہائی ہے جائے ادھر سے ان کے لیے کچھ کھانے پینے کو لے کر آئے اور ان سے بچ گیا ہوگا تو میں لے آئے نہیں جاؤ یہ کونٹی رنگا کے ساتھ کارنرچو میں ہے کارنرچو میں کیا بیٹا ہے کارنرچو کارنرچو میں کارنرچو میں اچھا وہ دیکھ لیا ہے کہ یہ اپنا جوتھا نا ڈال رہی ہو گلاسوں میں آپ کے لیے گلاس میں لانا ہے کہ چملچ میں کارنرچو 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 میں آپ کو موتل کا ڈنکن میں دیتا ہے تینکیو کہاں جا رہا ہے یہ بیچنے جا رہا ہے اب ادھر ان کو دے بیچنے جا رہا ہے ان کے پیسے میں تنہا میں سے کٹ لے گا جو میں نے تجھے کبھی نہیں دی یہ واقعی پینے والا ہے اچھا میرا میرے لیے پیو 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 یعنی کہ آنٹی نے بچا لیا ہے میرے لیے یہ خان صاحب واقعی پینے والا ہے نا ساری زندگی کلین ویئی در ہے چھلیاں بے گے رہے آج جوز بھی بے چھلیاں کیا میں رجے ہیں آیا ایزی یا جوز دو ان کو ہاں کیا کر رہا ہے ہاں تُو اچھا اس کو میں اپنے ہاتھ سے پھلائے گا یڑے جکر جتوں آ کرو آ کرو ہاں کیا کر رہے ہیں خان اچھا ساری تھوڑے جو پی کے باقی بچیاں نہیں نال لیا جو ہیں جو کہ تاڑکو مکنہ تیرینی کل لے کو نا سے بٹھا ہونا ہے ہاں اچھا بے چوکی دار ہے کہ تمہارے پروگرام بے اے روکسٹی سے 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 اور بہرکسٹی سے امی پہلے انکو دے مجرم اے روکسٹی پی لو جاہاں جاہاں پہلے جوز پیا پہلے در ہی بھلے گیا دو انکو دے کو ایک ہاتھ مو پکڑا یہ بھی بکڑا دے خان صاحب ہائی بھائی صاحب ہائی بھائی ڈو یو اور میں آج ایڈلیٹ نہیں بول سکتا کیوں؟ وہ میرا پیکج ختم ہوا ہے وہ بٹھانے انہوں ہر زبانہ ہونڈا ہی ہے میں بٹھانے تیری بلا جانے آہ 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 جاؤ خدا کا باستہ ہے کھانے کے لیے تو آگیا اب کچھ اور لے آو اور کیا لے کے آو پیزا لے آو اچھا پیزا لے کے آتا کتنے وہ چکڑے کروانے اس کے چار کروانے شاید آٹھن سے کھائے جائیں کہ نہ کھائے جائیں ایک ماہ پوچھنا تھا میں جی پوچھو یہ سب بولتے قیامت والے دن دمین پٹ جائے گا سب کھوٹ بنا ہو جائے گا آہ بالخود صحیح کیا رہے ہیں کچھ نہیں پچنا اس دن اچھا تو ریکارڈنگ ہوگا کہ اس دن کی چوٹی ہوگا ویلکم بیک ناظرین مجھے پتا ہے کہ آپ کہیں نہیں گئے تھے اس لیے میں بھی جلدی باقص آگئے اب میرا ایک چھوٹا سا سیگمٹ ہے کہ پبلک آپ سے کچھ سوال ہو واو چکے چونکہ یہ صرف زفری خان شو ہے جس شو میں آڈینس پورا شو دیکھتی ہے انجوائے کرتی ہے تو ان کو حق ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ سلیبرٹی سے کچھ سوال پوچھے کچھ اپنے بتائیں کچھ ان کے پوچھے یہ صرف زفری خان سب سے پہلے تاریک ٹیڑی صاحب کون سوال کرنا چاہے گا تاریک ٹیڑی صاحب سے میں تاریک صاحب سے یہ پوچھ رہی تھی کہ اللہ تعالی نے آپ کو اتنی صلاحت کیسے دی آپ کی ماں کی دعا سے یا اللہ تعالی نے کسی اور کی دعا کی وجہ سے جی ٹیڑی صاحب یہ ماں جی سب سے پہلے تو میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں اس کے بعد ماں باپ کی بڑی دعا ہوتی ہے اس کام میں اس میں پڑائی لگائی کا کوئی کام نہیں ہوتا یہ صاف ہونی چاہیے اور اللہ جس نیت سے کام کر رہے ہیں اللہ تعالی اسی نیت سے سب کو کرواتا رہے ہیں آمین آمین اللہ آپ کو بہت ترقی دے آپ کی فیلٹ میں اور اللہ تعالی میں کہتا ہوں کہ روشن ستارے کی طرح چمکتے رہیں آپ میں سے کوئی اور میگا صاحبہ سے بات کرنا چاہے کچھ سوال پوچھنا چاہے جی ان کو دیمائے انہوں نے تین چار انڈسٹریز میں کام کیا جیسا کہ مالڈنگ میں بھی کیا ہے ڈانسنگ بھی کر لیتی ہیں اور ایکٹرس بھی ہیں تو سٹیج درامہ بھی کیا ہے تو میرا یہ ان سے کوششن ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ انجوئے کہاں پہ کیا اور سب سے زیادہ انہیں رسپیکٹ کہاں پہ ملی ہے بہت اچھے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آرٹسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور وہ کسی بھی شعبے میں چلا جائے چاہے وہ فلم ہو ٹی وی ہو سٹیج ہو فیشن انڈسٹری ہو اس نے وہاں پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانا ہوتا ہے بہت آئی لفتو دو سٹیج بکاوز در ایس نو مارجن آف ٹیک ٹو اور ابرپلی یہاں پر آپ کو رسپانس ملتا ہے جیسے آپ ابھی سامنے بیٹھے ہیں سو مجھے پبلک کے ساتھ داریکٹ ہاں انٹرش ہو کے بہت مزا آتا ہے اور مجھے سٹیج میرے بلڈ میں شامل ہے باہو میں بھی ساب سے سوال کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ یہ سنگر ہی کیوں ہیں فیلم اندسٹری والوں نے انہیں انوائٹ نہیں کیا یہ خود نہیں گئے ہیرو بننے ہیرو بننے کے لئے ہووووووو یعنی کہ میری بین کا کہلے کا مطلب ہے کہ آپ سنگی کے ساتھ ایکٹنگ میں کیوں نہیں آئے اچھا سوال کیا جی مجھے ہمیشہ یہ سوال کرتے ہیں لوگ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایکسپیشنل بیجتا ہوں اپنے آواز کو بیجتا ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے میں گاتا ہوں تو آپ کسی کی روح کو پکڑ لیتے ہو اور دوسرا یہ ہے کہ کافی ڈیکٹرز نے مجھے کہا کہ آپ فلم کریں لیکن میرا ٹیمپریمنٹ نے یہ فلم کا کیونکہ میں سمجھ تو جتنے بھی جتنے بھی گانے والے فلموں میں آئے ہیں ان کو اتنا اچھی پردار آئی نہیں میری تو انسان کو ایک کام کرنا چاہیے اس میں نام کمانا چاہیے کیا بات ہے ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنی ہے چونکہ آپ میرے بھائی ہو ایکچولی پتہ آپ پرابلم کیا ہے جے بنا کٹنے ہی ہو ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ کھانے چاہیے کرو نا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میری پرابٹی ہے نا یہ کرائے کی ہے تو وہ جو مالک کی بیٹی نے اس کی کئی شادی نہیں ہو رہی اگر آپ ہاں کرملوں کو اس سے شادی کرو گے تو میرا سمجھنے کا کرائیا بنچائے جائے پہلے دیکھو ماں پھر ہاں پھر ہاں اس کو دیکھو ایسی ہوگی تو دیکھو اس کو دیکھو یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے ایک اچھا ہے یار دیکھو 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 سہی اس کا موسیقی مجھے کہتے ہیں تو موتی ہے موتی ہے میں نے کہا تو موتی ہوگی میں پہ موتی ہو نہیں نا میرے دیکھو سریٹ سے چوٹی ہو نا سویٹ تیرے آنگے سویٹا ہو جاتا ہے بیٹھو 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 بیٹھ جاؤ تو جی میرے مہمانوں آپ نے کبھی بیس کو کچھ چی پہ بیٹھا دیکھا 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 دیکھ کے منت بتاؤ بیسے بتاؤ میری انسل کی میری انسل کی میں کرایاں سے چھوڑوں گی دیکھ آج اید کا دوسرا دن ہے تو نے کتنا اچھا تینٹ پینا ہوا ہے میرا مطلب ہے تو نے کتنا اچھا سوڈ پینا ہوا ہے ماشاءاللہ جو تُو نے لپیٹا ہوا نا دیدار کے دس سوڈ بن جائے ان میں اچھا پینا پچھلا کیا مجھے بتاؤ آج اید کا دوسرا دن ہے مجھے ڈسٹنٹ نہ کری اچھا کبس کب مجھے لگتا ہے آٹھ پراتے دہی بھلو کی کھا چکی ہے تو اب تک یہ تو کام تھی اوہ مرگ کیا چاہیے تجھے مجھے دھولا جائے میری شادی گراہ اور میری کو کرایا دو جی کیا کہہ رہی ہو میری شادی گراہ اور میری کو میرا کرایا دو کینچن نہ لے یہ دیکھ تیرا دھولا یہ یہ اوہ مائی بکار بھی جانا ہوں اوہ 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 یہ تیرا دھولا ہے اوہ یہ تو میرے بچوں جائزا ہے اوہ اوہ دہاکر تھا اوہ ہم اوہ جو دیکھ کے شروائی ہے نا میری میں لگی سی اسی میں ان کی میں期待ってmedim نہیں ہے لو جی اللہ نے آپ کو اکٹھی بی بی دے دھی ہے ہ ہ poo ہ آہ کرو آہ ہ ہ آہ تھا یہ صوفے کی آواز تھی یہ میرا دولا ہے ان کی طرف دیکھ تو صحیح پہلے وہ بھی عقصہ ان میں من میں لڈو پھوٹا مجھے شرم آرہی آپ کو نہیں مجھے آرہی شرماتی تو لڑکیا ہے نا یہ مو ٹی سی کون ہے یہ میری نیند ہے لیا میری نم دیکھنی نیند یہ شرماتی ہے میں گھر آرہا ہوں بیک صاحب بیک صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ شادی کی بارچ لائیں کیا تھا 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 بیک صاحب آپ کی تو لڑکی لگ چکی ہے کھائیں اپنا سماان رکھیں گاڑی میں نکل جائیں لے گی اپنا سماان سماان میرا مطلب کہ وہ شادی کا جو سماان اس کا کنگ سائز بیٹ بنوانا نہیں میری ماما نے بنوانا ہے کیا چاہتی ہے تو اپنے دولے سے یہ ملنے ہی ہے کوئی اپنے دلنے ہی ہے جانا گائے بیک صاحب آپ جانے اور آپ کی پناپٹی جانے گا یہ لگتا جیسے فوٹوس پر لئی دکام ڈال دی ہے بیک صاحب اٹھے پر لئی بیک صاحب اٹھے پر لئی بیک صاحب اٹھے پر لئی یہ کروں کیا نہیں آپ اب یہ جیسے وہ کالج کی لڑکی وہ موٹر سائیکل کا دور یہ ہی کریں آپ اب پکڑ لو آتم کا اگر یہ اب گیا تو میری طرح سے گیا نہیں 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 یہ کوئی حسن ہے کوئی صاحبی زفری بھائی میں بھیس کہا کہا بین بجاؤں گا ہاں تجھے نہیں بھیس کہہ رہے ہاں تجھے نہیں کہہ رہے ہاں تجھے بھیس نہیں کہہ رہے میں آپ کو گانا سکھا رہا جیسے بھی اب میرا یہ کرایا بچا ہو یہاں کیا کہہ رہے ہو جیسے بھی یہ شادی ہونی چاہیے اب آپ جانے اور آپ کی گنہ فرینڈ آ جانے ان کو ان کی نام کرتا ہوں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں ساتھی میری تیرے بین آتھے خام سونے مارے آجا بسان ایک دل کا بدل جس میں کرے سارا جیوان بسان ساتھی میری ساتھی میری مارے 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 وہ بچے کھا رہا ہے میرا کریں آمد میں صرف بیٹ فاو کا بٹھا کھلایا ام سوری اچھا مانیز کرو اچھا اس کی شادی ہے بچے اچھا مرکہ دارا چودہ مان ہے ایدر آن کھالنا اپکے کھالنا بھوٹی نو کئی گا ایدر سے ہاں اچھا بیمی کو کہتے ہوں اچھا اچھا دوری ٹورنا پچھے بندے گڑے کریں یہ جو میرا پرائے گا رہے ہیں اچھے مالا مکران تو ہوئی چھاتے سوندھی ہوئی پڑے سال سالہ کرایا ہی گا تیری ان باتوں پہ وہ کرایا بڑھائی جا رہی ہے سال بڑھائی جا رہی ہے میں کرایا دیں گا میری جہاں چڑھا جہاں نہیں چھوڑی اس کے تار شادی دروں گی دیکھو میرا ید کرایا بجے گا کوئی شیر کوئی اپنا کرایا بچا میں نے بھی کچھا کچھ ایسا کرو کہ جس کی ویسے یہ یہاں سے نکل جائے جی داندنا کڑی مرچانٹا مار لا دیا نا پچی کو اے پچی ہے یہ نا تی روٹیاں کھائیں ملی آمسا ہوتا رہایا اوہ چلو ہر سال بڑھائی جا رہی ہے اٹھا نہیں بتا ملنے ہوں سال بڑھائی جا رہی ہے اچھا ملی بتاو تمہارے شوق کیا ہے اس طرح ہی ہے سنا اس طرح ہی ہے اب یا اداعت شو ٹو 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 ٹ ٹو ٹا ٹو 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 ٹھا ٹو ٹ oss کونے پچی تی لے پہادر آرہو رہو رہی ہیں که ٹو 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 ٹی اجے مرچانٹا اپنے کی تکیا کچھ ہمارے분 اچھا 이�ہنے پھڑ کر خات کرا گی تینی صاحب ایسی تو میری شیر کی پیننوں کی ہے تینی صاحب پلیز یار میری جانگی کچھ تو کچھ تو کچھ گانا سنائیں کچھ شیر سنائیں اسے مرکی مسلا کی طرح نہیں نہیں پیسے پیسے اللہ ماف کریں اللہ ماف کریں کی اے کدر سے آگیا ڈونلڈ ڈرم اے کدر سے آگیا ڈونلڈ ڈرم تونے خود تو نکلنا ساتھ مجھے بھی نکلوانا ہے تونے میں نے آپ کو بولنا تھا میٹرو بس کا چوٹی ہے یہ کدر سے آگیا یہ میٹرو بس نہیں ہے یہ گاڑیوں اٹھانے والا آجا آجا رالکے ملبا چکی گے بس کسی پر ایک سا شیر سنائیں مجھا تیرا مو ہا نا تمہارا تنو کوشب نہیں سنا ہونا اسی طریقے اس کو لے جاؤ یہ اے جمبو سائز آرک اے اے دیکھو لڑکی وہ بیٹا اس سمار یہ تو لڑکیوں کا ایجنسی ہے تمہیں تمہیں گھوٹ سرے سمار لڑکی دیکھی ہو تو بھی رہا آئے 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 چلو ڈوریمون بھی بس لڑکی بس لڑکی بس لڑکی اب یہ رو پڑی نا تو یہ پانی پانی ہو جانا آپ ایسا کریں اے ناروا سال لگنا چوبکراؤن لگ نا اے اب جاؤ چا مرد شاتی کی دیانی کرو تمہارا شادی نہیں ہوگا تمہارا ایک ایک بات پر ایک ایک جواب میگا جی زبری خان کے شو میں آ کر آنکھوں کیسا لگی بہت اچھا لگا اور آپ کے اس خوبصورت شو کی گساسل سے میں اپنے بیورز کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں سفر کا مزہ لینا ہو تو سامان کم رکھیے زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل میں ارمان کم رکھتی ہے جی بیک صاحب آپ کو کیسا لگا میرے شو میں آ کر تو بی بیری آنسٹ اتنا اچھا شو میں چاہوں گا کہ آپ مجھے پھر دوبارہ بلائے شو میں جی دیدار صاحب آپ کو کیسا لگا میرے شو میں آ کر مائن بلوئنگ سپر امیزنگ جی تاریخ تاریخ صاحب آپ کو کیسا لگا خان صاحب میں نے آپ کے شو کا سنا تھا لیکن آج جب کیا نا مجھے بڑا مزہ آیا میں نے کافی چینل پر کام کیا ہے لیکن زیادہ مزہ ہی دا ہے تو کیوں نہ پھر شو کا احتکام کرنے سے پہلے پھر بیک صاحب کے لیے ایک کلیپ کریں میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے پھر کوئی سپر ایک سانگ سنا جائے جو بھی کہنا کہنا ہے تجھے دل سے اوہ مہ بی بی دل سے آم خریزی فائی یو سن لے تو کہتا ہوں میں بجھ سے یار کر لے مجھ سے آم خریزی فائی یو دوری کیوں تر پاتی ہے یاد جب بھی آتی ہے سانتے دے لے جاتی ہے سانم بول اس کو پھاری اشک سانم بھی ک Pe gjort ہماراف کی کٹی ہے سانم بی راہاہی ساهدیں سئی کٹی ہے آم خریزی سائی چٹی ہے اس دل کو مار مار سن لو چایا این شا جو میری آنکھوں میں خمار تیرا خمار دوری کیوں تڑپاتی ہے یاد جب بھی آتی ہے سن تیرے لے جاتی ہے سنوال اکسر آپ اکے پاتی ہے این شاید اکسر تاکھوں میں خطاقی GoTembe درست til میری آنکھوں میں خطاقی میکنچ بین لے د انکھوں میں خطاق deny ساملشت رسی حم Drive ساملشت یاد Irشت praگاند ساملشت آنکھوں میں اکسر رسی حمد ساملشت لندCljug کی من達 خطاقی ساملشت لندH Ess Akt هم علشت Natalie موسیقی 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 دیکھتے رہے چلتے چلتے پاکستان